فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا سورہ سجدہ ہے یہ بھی زبانی یاد کریں اور تیسمہ پارہ بھی مکمل زبانی اور انتیسمہ بھی مکمل زبانی ہے یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے انتیسمہ اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں انتیسمہ تیسمہ مکمل یاد کرلیں سورہ یاسین یاد کرلیں سورہ ملک یاد کرلیں اور سورہ کہف یاد کرلیں سورہ سجدہ یاد کرلیں سمجھ رہے ہیں سورہ واقعہ یاد کرلیں سورہ رحمان بھی یاد کر لیں اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے سورہ واقعہ یاد کر لیں تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تحجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھو سورہ کحف جمعہ کی دن فضیلت ہے نا تو وہ جمعہ کی رات کو تحجد میں پڑھ لو سورہ کحف فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تحجد لمبی رکھتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے وہ وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے رکو کریں گے پھر رکھیں گے تو وہ تحجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشات ہوتا ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے وہ سمجھ رہے ہیں تیسمہ پارہ ہے ایک پارہ تحجد میں پڑھ لیں مکمل تیسمہ پارہ تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں کیا ہو گیا بھئی روزانہ آج سے عظم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں چار لائنیں زبانی یاد کر لیں گے ایک سفر پندرہ لائنوں والا قرآن لے لیں کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے ہم پندرہ لائنوں کے ایک ہی ہمیشہ یاد جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے بھئی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ پندرہ لائنوں والے ہوتے ہیں کچھ سولہ لائنوں والے ہوتے ہیں کوئی صورت پندرہ لائنوں سے یاد کر لی کوئی سولہ سے بہت کنفیوز ہو جائیں گے پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑا جاتا ہے تو آج سے یہ حمد کر لیں جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں نیٹ پہ بھی سنیں گے آپ لوگ بھی جو موجود ہیں زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہوگی ایک دو سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی میں نے جو قرآن مجید حفظ کی آئے تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں وہ حافظ قرآن ہیں ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا اپنے بڑے بھائی صحیح پڑھائے تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد اور ہمیں انہوں نے پڑھانا قائدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا نورانی قائدہ اور کچھ دعائیں یاد کرا لی باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو تو مجھے صورتیں کحف یاد کرا دی صبح دے بیٹھتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ باقی پھر سکول جانا ہے باقی کام ہوتا بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو خونا تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ ہی اس مکمل کیا ہے پڑھائی کے دوران تو ایک دفعہ زوق پیدا ہو جائے گا تو پھر خود مزا آئے گا خود لطف آئے گا اس میں